دکھاتے ہیں کس طریقے سے بازاروں میں رونک دھنتیرس کی موقع پر دیکھنے کے لیے مل رہی ہے یہ شاپنگ کا شب مہرت ہے اور ایسے میں چاہے صورت ہو دلی ممبئی احمدباد بازاروں میں خریداروں کی بھاری بھیڑ دیکھنے کے لیے مل رہی ہے لوگ سونی چاندی کے زیور سے لے کر جو کچن کے برطن ان تک کی خریداری کر رہے ہیں یہ صورت کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہاں خاص طور سے جو سونے چاندی کے بسکٹ ہیں اس پر فردھان منتری نریندر موڈی کی تصویر آپ دیکھ رہی ہیں تو پی ایم موڈی کی تصویر والے یہ سونے چاندی کے بسکٹ خاص طور سے اس بار صورت میں ان کی خریداری کا خاصہ کریز جو لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے دیوالی کے تیوہار کو لے کر اس بار خریدی دھوم ہو رہی ہے جویلرز کے دکان میں آپ دیکھ سکتے ہو سونہ چاندی کی بسکٹوں کی بکری ہو رہی ہے دھنتے رس کے تیوہار کو لے کر لیکن یہاں پر کچھ الگ نجارہ دیکھنے کو مل رہا ہے پردھان منتری موڈی کی تصویر والے سونے چاندی کی بسکٹ یہاں پر بجار میں بکری ہو رہی ہے حالانکہ دھنتے رس کے دن لکشمی پوجا کی جاتی ہے اس بار کچھ الگ نجارہ دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ کافی یہ سونے چاندی کی بسکٹ یہاں پر خرید کر رہے ہیں ہم لوگوں سے جان کری لیں گے آپ بتائیں کتنے موڈی فرینڈ ہو آپ اور کس طرح سے یہ خریدی کی جاری ہے موڈی جی تو ہمارے لئے بھگوان برابر ہے اس نے جو کیا ہے وہ تو شاید کوئی اور نہیں کر سکتا تو اس دیش کے لئے بہت اچھا موڈی جی نے کیا ہے تو اس بار ہم ہر سال لکشمی پوجا کرتے ہیں تو اس میں گولڈ کوئن یوز کرتے ہیں تو اس بار موڈی جی کا فوٹو لے کر ایک کوئن آیا ہے جو 5 گرامز to 250 گرامز تک آویلیبل ہے تو اس بار ہم نے نیا ہے تو پھر یہ یوز کرے لکشمی پوجا کے لئے وہ دونوں چیز میں آویلیبل ہیں گولڈ اور ایون سلور بین تو بہت اچھا ہے آپ نے کس پرکار سے خریدی گی کیا خریدنے آئے تھے اور کیا خرید کے جا رہے ہو ہم نیکلیس اور ایرنگز خریدنے آئے تھے اور پھر یہ ہم نے دیکھا موڈی جی کے کوئن سلور فائن تو ہم یہ ہی خریدنا چاہیں گے کیونکہ دھن تیرس کے دن ہم کوئن کی پوجا کرتے ہیں تو آج اس بار کچھ نیا ہے اور کوئن تو خوب سارے ہو گئے اور اس بار ہم نریندر موڈی جی کے یہ گولڈ کوئن لینا چاہیں گے تھینکیو اس لیے گریبوں کا مسیح آئے اس لیے ہم دھن تیرس کے دن اس کی بھی پوجا کریں گے بھگوان کے ساتھ دیکھ سکتے ہو آپ تصویریں کچھ الگ یہاں پر دیکھنے کو مل رہے بڑے پیمانے پر لوگ یہاں جویلرز کی دکان پر سونا خرید کرنے آتے ہیں چاندی خرید کرنے آتے ہیں لیکن یہاں پر موڈی کی تصویر والی سونا چاندی کی بیسکیٹ کی بکری ہو رہی وہ بھی دھن تیرس کو لے کر یہاں پر خاص نجارہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیمرمن راکیس پانوالا کے ساتھ دھن راج باغلے ای بی پی نیوز سورت اور دیکھیں دھن تیرس کی شب مہرت پر سونا چاندی خریدنے کی پرمپر آ رہی ہے ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے سونا کے جو دام ہیں ان میں دو سو تین سو روپے کی بڑھوتری دیکھنے کے لئے مل رہی ہے دھن تیرس کے اس موقع پر لیکن پھر بھی بازار میں خارداروں کی کمی نہیں ہے آپ کو ممبئی لیے چلتے ہیں ممبئی سے آپ کو ایک ریپورٹ دکھا دیتے ہیں آج دن ہے دھن تیرس کا اور دھن تیرس کے دن سونا خریدنا یہ بہت ہی شب مانا جاتا ہے اور اس لیے میں گوریگاو کے ایک جویلری شاپ میں آئی ہوں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سونا خریدنے کے لئے گراہکوں کی بھیڑوی لگی ہوئی ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شب مورت پر مطلب مورت کا جو مہتوہ ہے اس کو دیکھ کر سونا خریدنے کے لئے گراہک آئے ہیں لیکن آج کے دن اس شب مورت کے دن سونا کے کیا دام ہیں ہم جاننا چاہیں گے کہ کس پرکار سے سونا کے داموں میں بڑھوتری ہو رہی ہے مجھے آپ بتائیے کہ دھن تیرس کا شب مورت ہے کیا اس مورت پر سونا خریدنے وقت ہمیں داموں میں بڑھوتری پائی جا رہی ہے ہارڈلی کچھ دو تین سو روپے کا گروت ہے ساڑھے بھتی سزار کے آس پاس گولڈ کا ریٹ تھا اب گولڈ کا ریٹ قریب بھتی سزار سات سو آٹ سو کے آس پاس ہے جو نورملی دو چار پرسنٹ اوپر نیچے چلتے ہی رہتا ہے لیکن لوگوں میں کیا ان دام بڑھنے کے باوجود بھی جو اچھا ہے وہ قائم ہے ہنڈڈ پرسنٹ قائم ہے جیسے کی جانتے ہیں جولری میں انویس کرنا گولڈ میں انویس کرنا ہندوستان میں ایک کلچر کا حصہ ہے سو اسپیشیز ڈے جو ہوتے ہیں اس میں لوگ جولری میں انویس کرتے ہی ہیں کئی دنوں سے دیکھا جا رہا ہے مطلب جو دشہرے کے دن بھی دیکھا گیا تھا کی لگاتار چیزوں کے دام بڑھ رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کے پرائز بڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ مہنگائی بھی بیٹھ رہی ہے تو لوگوں میں تھوڑا کنفیوزن ہے کی انویس کرے تو کس میں کرے اور گولڈ انویسمنٹ یہ سیف انویسمنٹ ابھی بھی مانا جا رہا ہے یس افکرس مانا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سٹاک مارکٹ کا کیا حال ہے ابھی آپ پروپرٹی مارکٹ کا کیا حال ہے اور چھوٹے انویسٹرز کے لیے اب بڑے انویسٹر کے لیے بھی گولڈ is the best option جی بلکل کیا آنے والے دنوں میں دیپاولی کے جو باقی دن ہے لکشمی پوجن تک کیا گولڈ کے دام ایسے ہی بڑھتے رہیں گے شاید دو چار سو روپے اور بڑھ سکتے ہیں جی لیکن اتصا قائم رہے گا اتصا تو ضرور قائم رہے گا جی بلکل مطلب آنے والے دنوں میں یعنی لکشمی پوجن تک جو مہرت ہے سونے کھریدنے کا اس کے دام شاید بڑھ سکتے ہیں اور تین چار سو روپے تک یہ دام بڑھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں میں جو اتصا ہے سونے کھریدنے کا اور گولڈ انویسمنٹ کا وہ ابھی بھی قائم ہے کیمروان حیمند کے ساتھ میں شپاٹک ای بیو نیوز ممبئی تو ممبئی سے شاپنگ کا یہ شب مہرت رپورٹ آپ نے دیکھی دھنتیرس کی خریداری کو لے کر ڈلی کے جو بازار ہیں وہاں بھی خوب چہل پہل دیکھنی کے لئے بل رہی ہے صبح صبح لاجپت نگر کی ایک سونے کی دکان پر پہنچ گئے لوگ دکھاتے ہیں آپ کو ڈلی سے ندھی شری کی ایک رپورٹ آج دھنتیرس ہے اور آج سے ہی جشنے دیوالی کا آگاز ہو چکا ہے صبح سے ہی لوگ بازار میں دکھ رہے ہیں کیونکہ چہل پہل بازار میں شاپنگ کو لے کر تیز ہو چکی ہے اور یہاں پر لاجپت نگر کے جویلری شوروم کے اندر میں موجود ہوں جہاں کی تصویر جو ہے وہ یہاں پر خوبصورت دیکھنے کو مل رہی ہے کیا خریدنے آئی ہیں میں جن کے سویدھا گا یہ مارکٹ ٹرینڈ میں ہے ابھی yes اور بجٹ کو بھی دھیان میں رکھ کر yes آپ کا نام جاننا چاہوں گی گنجن کیا کیا خریدہ ابھی تو یہ خریدہ ہے پھر ابھی کوئن کے بارے میں سوچ رہے ہیں ڈیپینڈ زون بجٹ بجٹ بھی دھیان رکھنا بڑھتا ہے بجٹ کو دھیان میں رکھنا بہت ضروری بھی ہے کیونکہ مہنگائی کی مار ہے بہت زیادہ بہت زیادہ مہنگائی تو نہیں کیا گولڈ آج کل مہنگا ہو گیا ہے آپ کے ساتھ میرے ہس بند آپ کے ہس بند آئے شاپنگ کرانے جی بلکل آج کے دن ضروری بھی ہے گھر کی لکشمی کو خوش کرنا بلکل بہت زروری ہے بہت زروری ہے بہت زروری ہے کیا کیا خریدہ ہے اور کچھ ڈیمانڈ میں بکٹ لس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں صرف جم کے ہی خریدنے آئے ہیں دیکھتا ہوں کیا کیا خریدتی ہیں کیونکہ انہوں کو دیکھنا بردہ ہی دیکھتے ہیں آج تو لکشمی کا ہی دین ہے دھن تیرہ سو لکشمی کا دین ہوتا ہے میں چاہوں گے کہ آپ دکھائیں کہ کون سی جولری اپنے پسند کی ہے یہ میں نے اپنی بچے کے لئے لیا ہے یہ والی ایرنگز اور یہ میں نے ریزائن اپنے لئے پسند کیا یہ میری پسند ہے اب بازار میں جو ہے کچھ یوں رونک دیکھنے کو مل رہی ہے اور جیسے ایسے دن چڑھے گا ویسے ویسے امیت کی جاری ہے کہ جا ایک طرف گراہک اپنی لئے سونا خریدیں گے تو کاروباریوں کی چاندی ہی چاندی ہوگی کیا مرپسند دیری سنگھ کے ساتھ نیدی شریف ای بی پی نیوز ڈلی اور ادھر جمہو میں اس بار دھن تیرس پر کار ویکھ رہتاؤں کی جو جیسے چاندی سی ہو گئی ہے شہر کے کئی کار شو رومز میں میلے جیسے بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگ کار خریدنے کے لئے دھن تیرس پر پہنچ رہے ہیں پورے دیش کی طرح جمہو میں بھی دھن تیرس پر دھوم ہے لوگ گروں سے باہر آ کر شاپنگ کر رہے ہیں کیا چھوٹے بازار کیا بڑے بازار ہر طرف گراہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے ہم اس سمیں جمہو کے ایک بڑے مارتی کے شو روم میں اور یہاں آپ کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہاں کوئی ایک ہر مال کی ہے لوگ آ رہے ہیں اور دن تیرس کے دن دڑلے سے شاپنگ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی بیڑھ ہے اور یہی نظارہ یہاں کماؤوش ہر ایک دکان پر ہے ہمارے سب کول سب ہے آج گاڑی خرید رہے ہیں کول سب کیا آج کے دن کے لیے آج کے دن یا آج کے دن فردن تیرس آج کے دن پرچیزنگ ڈیزائر زد ایکس پلس آج کے دن تیرس سر دن تیرس ہی کیوں چونہا آپ نے اس سے پہلے نوراتر تھے اس کے بعد تارا ڈگوہ ہو تھا تو دن تیرس کا پلان کیوں کیا بسکلی آج کے دن تیرس پر بہت اچھا شگن ہے اور آج کے دن تیرس پر بہت اچھا شگن ہے اور اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیڈ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ یہاں دن تیرس پر جویلری اور برطنوں کے ساتھ ساتھ اب یہاں گاڑیاں خریدنے کی بھی پھوڑ مچی ہوئی ہے کیمران فارم چھوٹ کیسے پہلے بھی چمک اور دیکھیں سونہ چاندی یا پھر گاڑی جو ہے مہنگی چیزیں ہوتی ہیں ہر کوئی ایک دم سے نہیں خرید پاتا ہے اسی لیے برطن خریدنے کا وکلپ ہے سروجنی نگر دلی کے سروجنی نگر مارکٹ میں آپ کو لیے چلتے ہیں برطن کی دکان پر لوگ سٹیل تامبے کے برطن کے خریداری کر رہے ہیں مانا جاتا ہے کہ بھلے ہی آپ ایک چمچ خریدو لیکن خریداری ضرور کرو آج دھن تیرس کا تیوہار ہے اور دھن تیرس پر برطنوں کی خریدداری شب مانی جاتی ہے خاص طور پر سٹیل اور تامبے کے برطن لوگ جو ہیں وہ خریدتے ہیں اور دلی کے سروجنی نگر بازار کے ٹھیک ساتھ لگا ہوا یہ بابو مارکٹ ہے جہاں پر اس سمیں برطنوں کی خریدداری کے لیے لوگ سبح سبح ہی پہنچ گئے ہیں اور شب مانا جاتا ہے اس خریدداری کو بیم کیا خریدنے آئی ہیں آپ یہ پانچ برطن شب مانتے ہیں ہم لوگ یہی لیتے ہیں جو سٹیل کے برطن ہیں یہ پانچ برطن آپ مانج کیا مہت پر رہتا ہے شب مانا جاتا ہے پر پوجا میں بھی استعمال کرتے ہیں بہت لوگ کرتے ہیں پوجا میں سہل لیکن خریدنے کا مہت ہے آج کے دن لوگ خریدتے ہیں ہر سال آج شب مانا جاتا ہے برطنوں کی خریدداری ہم تو گجراس سے ہیں پھر بھی یہاں آیا تین دن کے لیے اس لیے ہم لوگ خریدداری کر رہے ہیں آج اندر تک آپ دیکھ سکتے کہ صبح صبح ہی لوگ جو ہیں وہ بھیڑ یہاں پر جھٹنی شروع ہو گئی ہے اور پوجا کے سامان کے ساتھ سٹیل کے جلدی لینے بھیڑ سے بچنے والے سویر سویر آکے پرچیجن کر کون سے برطن برطن جیسے پوجا کے برطن ہوگئے پیت تامے کے برطن ہوگئے پیتل کے ہوگئے سٹیل کے ہوگئے جو جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایسی برطن خریدتا ہے برطن کی سبے سے بھیڑ جتنی شروع ہوگئے تمام لوگ آنے شروع ہوگئے ہیں جو اس چکی ان کو شب مانا جاتا ہے تو برطن اور سونے کی جو خریداری ہے سب سے زیادہ بھیڑ جو ہے آپ ان دکانوں پر دیکھ پائیں گے تو موقع دھنتیرس کا مطلب شاپنگ کا شب مہور